ویڈیو ون کی ایک اور ویڈیو میں خوش آمدے دوستو کھاٹ آن کیامرا مطلب یہ ہے کہ کیامرا پر ایسے سٹوپڈ قسم کے یا پھر ایسے حیرت انگیز قسم کے کارنام میں ریکارڈ ہو جائیں جو اگر آپ کیامرا پر نہ دیکھتے یا ان کا کلپ نہ دیکھتے تو شاید یقین ہی نہ کرتے تو چلیئے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں کچھ ایسے ویڈیو کلپس میں موجود لوگوں کے ساتھ جو حیرت انگیز اور باکمال تو ہیں ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ ان لوگوں کے بلد سے آپ کی انٹرٹینمنٹ بھی اچھی خاصی ہو جاتی ہے تو چلیئے یہ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نمبر وان دوستو چائنہ میں ایک سپورٹ سکرپ ریکارڈ کیا گیا یہ بات ہے آٹھ جونز دوزار اکیس کی جب ایک چائنیز سکول میں ہاؤ یینگ نام کا ایک لانڈا جو کہ اپنے ہاتھ میں چار کیلو گرام کا کیامرا پکڑ کر ایک فاسٹ سپرنٹر ریس کے اندر بھاگ رہا تھا دوستو یہ لڑکا اتنا تیز بھاگا کہ باقی تمام پارڈیسپینٹس کو اس نے شکستے فاس دی دی اور سب سے تیز بھاگ کر سب سے آگے نکل گیا دوستو یہ اصل میں اس سے ریس کو ریکارڈ کر رہا تھا اور جتنا تیز یہ بھاگ رہا تھا سوشل میڈیا پر ہر شخص یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ریس کا اصل بینر تو یہ لانڈا ہے اور اس کو آپ کو ایک پرائز دینا چاہیے آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا نبچیو دوستو پولیس کا ہمیشہ نیگٹیو ایسپیکٹ اور نیگٹیو رویہ ہی دکھایا جاتا ہے آس طور پر ہم پاکستان میں بسنے والوں کو تو بھارتی فلمیں صرف اور صرف انڈین پولیس کی بری اور گندی ایکٹیویٹی ہی دکھاتی ہیں ماں سوائے ایک پروگرام کے جس کا نام ہے کرائم پٹرول لیکن دوستو یہ جو کلپ آپ دیکھنے والے ہیں یہ زلہ ساغر کے ایک سب انسپیکٹر جن کا نام ہے انوپ سنگھ تھاکور ان کی ویڈیو ہے جو کہ جون دوزار اکیس کے اندر شوٹ ہوئی اور بہت زیادہ وائرل ہوئی دوستو ہوا کچھ یوں کہ کوویڈ نائنٹین کے دنوں میں جب ماسک لگانا ہر شخص پر فرض ہو چکا تھا ذمہ داری بن چکی تھی تو اس زلے کے اندر جب پٹرولنگ کرتے ہوئے اس سب انسپیکٹر نے دیکھا کہ ایک لڑکا ہے جو کہ سبزی بیچ رہا ہے اور بغیر ماسک کے ہے جو کہ اس کے پاس گیا اور کسی دوسرے پولیس انسپیکٹر کی طرح جو کہ ریڈیو وغیرہ کو ٹھوکریں مار کے گرا رہے ہیں جو اس کے پاس داکہ اسے پوچھتے لگا کہ بھئیہ تم نے ماسک کیوں نہیں لگایا تو اب اس بندے نے آگے سے اپنی مجبوری کا ذکر کیا تو اس بھائی صاحب نے اپنی جیب سے پیسے نکال کر اسے کچھ پیسے دیئے اور اپنے سنگتریوں سے کہا کہ اس کا سامان وغیرہ اٹھا کر تھوڑا پیچھے لے جاؤ تاکہ یہ اپاہی جنسان سڑک پر بیٹھ کر کسی گاڑی واری کے نیچے آکے فوت نہ ہو جائے یوں اس نے اس کی مدد بھی کی اور اس کی زندگی بھی بچائی اور سہادی ساتھ اسے ایک ماسک بھی دیا دوستو اس کمال قسم کے پولیس انسپیکٹر کے لیے ماشاءاللہ دکھنا تو بنتا ہے کومنٹ سیکشن آپ کے لیے حاضر ہے وہاں پر ضرور تحریر کیجئے گا دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک ایسی بلی کی جو کہ واقعہ تن ہیرو ہے جی ہاں دوستو بلی صرف چوہے ہی نہیں پکڑتی بلکہ ریال لائف چوہوں کو بھی بھگاتی ہے جی ہاں دوستو اس ویڈیو میں آپ کو یہ بلی ایک کتے کو چوہا بناتی ہوئی دکھائی دے گی جی ہاں ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس پر ایک کتہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے دوستو یہ کتہ اس بچے کو جانے نہیں دے رہا اچانک سے بلی آوٹ آف نو ویر اس جگہ پر آ جاتی ہے اور اس کتے کو بھگانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اس بلی نے موقع پر پہنچتے ہوئے اس کتے کو ایسے دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کیا کہ کتہ دور دور تک دکھائی نہیں دیا جی ہاں دوستو یہ بلی کتے کو اپنی جانے مبزول کر کے خود بھی بھاگ گئی اور اسی حسنا میں اس بچے کی والدہ بھی آ گئی یوں بلی نے خود کو بھی بچا لیا اور بچے کو بھی اور کتہ کتے جانسا مو بنا کر وہاں سے چلا گیا جی ہاں دوستو سج میں بلیاں بہت ہی امیزنگ ہوتی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں ایک پلین کی دوستو پلین سے آپ لوگوں نے کبھی مچھلیوں کی بارش ہوتی دیکھی ہے یقینی طور پر آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی یہ کیسا مزاک ہے دوستو یہ مزاک نہیں ہے بلکہ ایسا ہوتا ہے انچائی پر جا کر جھیلوں کے اندر مچھلیاں بھینکنا ایک ایسا عمل ہے جو مختلف ریاستیں کرتی ہیں اپنی جھیلوں کے اندر مچھلیوں کی تعداد برقرار رکھنے کے لیے جی ہاں سب سے پہلے کیا یہ جاتا ہے کہ کافی زیادہ مچھلیاں ایک پلین کے اندر لوڈ کر دی جاتی ہیں اور پھر اس پلین کو انچائی کے اوپر اڑایا جاتا ہے تاکہ یہ پلین جھیلوں کے اندر مچھلیاں بھینکے اور ٹورسٹ اٹریکشن جو ہے اس کے ذریعے اسٹیٹ کافی زیادہ پیسہ بھی کماتی ہے اور یوں پیسے کو پیسہ کھینچتا ہے یعنی پہلے آپ نے ان مچھلیوں کے ذریعے مختلف طالعبوں کو لوڈ کیا اور بعد میں جب ٹورسٹ یہاں پر آتے ہیں مچھی بھگڑنے تو پھر اس کے بدلے سرکار پیسہ کماتی ہے دوستو اب جو کلپ آپ اگلا دیکھنے والے ہیں یہ جدید سائنٹیفک ٹکنالوجی کا عوشکار یعنی شاہکار ہے یہاں ایک جیٹ سوٹ تیار کیا گیا ہے امریکہ کے جانب سے جسے کمانڈوز پہن کر ایک شپ سے دوسرے شپ کی جانب اڑ کر جا سکیں گے یہاں دوستو آپ نے جو اڑتے ہوئے لوگوں کو دیکھا ہے فلموں میں وہ اب حقیقت بننے والا ہے لوگ اڑ کر ایک شپ سے دوسرے شپ تک جا سکیں گے اور اس کلپ میں آپ یہی چیز دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک بندہ ہے جس نے ایک سپیسیفک قسم کا سوٹ پہن رکھا ہے جس میں سے بک شولہ نماؤ انرڈی باہر نکل رہی ہے اور یہ بندہ اڑ کے ایک شپ سے دوسرے شپ پر جا رہا ہے دوستو اب اگلا کلپ بہت ہی امیزنگ ہے یہ ہے چیونٹیوں کا کلپ جیہاں دوستو چیونٹیاں آپ جانتے ہیں کہ اگر شکر کا دانہ ہو اسے بھی اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی ہیں لیکن اب جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ واقعتن ایک شاہکار ہے دوستو چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں مل چل کر ایک گولڈ کی چین کو کھینج کر لے جا رہی ہیں ان چھوٹے 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 چھوڑوں کو دیکھئے کتنے کیوڑ ہیں دوستو اکتیس مائی سن دولار اکیس کو چندرپور کے اندر ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی دوستو اس کے اندر دیکھا گیا کہ ایک شیر کا جوڑا ہے جو کہ سڑک پر شکر گردی مٹر گشتی یا کچھ بھی کہلیں وہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو لگاتار دیکھ رہے ہیں کچھ تو ایسے بے وکوف تھے جو کہ سائیڈ پر اپنی بائک لگا کر ان کی ویڈیو بنانے لگے دوستو این ممکن تھا کہ یہ جوڑا ان پر اٹیک کر دیتا لیکن شیروں نے انہیں کچھ نہیں کہا ظاہر ہے اس دن وہ رومانٹک موڈ میں تھے اور وہاں سے وہ باہر نکل گئے دوستو اب جو کلپ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کامل نادو کا کلپ ہے جہاں پر پانچ کمرے میں ایک سکول بنا کر ایس کمراز نامی ایک مارشل آرٹس جو ہیں یہ بچرنگ آرٹس کے نام سے اپنے ساتھ کافی ساری لانڈوں کو لے کر پریکٹس کرتے ہیں مارشل آرٹ اور کنگ فو کی اور یہ اتنے تیز ہو چکے ہیں کہ کلہاری کو ہوا کے اندر پھینک کر اسے دوسری سائیڈ سے پکڑ لیتے ہیں دوستو اگر کبھی یہاں پر پاکستان نے اٹیک کیا تو اس بندے سے بچ کر رہنا پڑے گا جی ہاں دوستو اللہ ماف کرے ایسا کبھی نہ ہو خدا کرے کہ امن و امان قائم رہے ہمارے تمام ہندوستانی دوستوں کو ہماری جانب سے السلام علیکم بدلے میں وعلیکم السلام تو بھائی آپ کی جانب سے آنا ہی شاہیے کمنٹ سیکشن میں تو دوستو اگلے کلپ میں آپ دیکھیں گے سامپوں کی ڈیفرنٹ میٹس کے بارے میں ایک ایسا عوشکار جس پر آپ کا پہلے یقین ہوگا دوستو کہا جاتا ہے کہ اگر سامپ کے اردگرد نمک کی بار بنا دی جائے نمک کا گول دائرہ بنا دیا جائے تو سامپ اس میں سے باہر نہیں نکلتا لیکن یہ پیش گوئی غلط ثابت ہو گئی کیونکہ ایک جگہ پر سکول کے اندر سامپ کے اردگرد نمک ڈالا گیا لیکن سامپ اس میں سے باہر نکل گیا کرتا ہوا اور اس نے کہا کہ لو بھائی میں تو باہر نکل گیا مجھے تم روک سکتے ہو تو روک لو یہ بالکل تبدیلی کے طرح ہے دوستو آپ تو بیلی کو بھی نہیں روک پائے اور سامپ کو بھی نہیں روک پائے دوستو اب دیکھئے اس چھوٹے سے ٹیلنٹڈ بچے کو جو کہ امریکہ کے ریکس شیپمن کی ٹوٹر اکاؤنٹ سے شیئر کیا گیا تھا دوستو یہ چھوٹا سا بچہ پروفیشنل بیلے ڈانسر کے ساتھ ڈینس کر رہا ہے ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور اسے دیکھ کر تو آپ کو یقین ہو گیا ہوگا یہ چھوٹا بچہ بڑا پٹاکا چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکا دوستو اگلے اس کلپ میں آپ دیکھیں گے باثروم کے اندر اگر ایک چھپکلی آپ دیکھیں تو آپ کا کیا حال ہوتا ہے اتنی ساری چھپکلیاں جو آپ کو اس کلپ میں نظر آرہی ہیں اس طرح کے باثروم میں اگر آپ کو جانا پڑا جائے تو کیا آپ جائیں گے ہاں یا نہ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور دوستو شادی کے موقع پر تو اگرٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہی رہتی ہیں مثال کے طور پر دیکھیں شادی کے دران پانی کی بوتل سے کھیلتے ہوئے اس کپل کو دوستو یہ پانی کی بوتل کو جو ہے وہ سٹریٹ بوڈل شیم جو کہ ایک کمپیٹیشن سٹارٹ ہوا تھا اور ایک ٹرینڈ سٹارٹ ہوا تھا وہ کھیل رہے ہیں کیونکہ پنڈیت صاحب کو شاید نہیں دا گئی ہے اور یہ دوسرے کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دولا ہے جو کہ شادی پر خود ہی ڈانس کر رہا ہے اور اس کے بیچ سڑک تھنکے دیکھ کر آپ کو بھی یقینی طور پر میری طرح بہت حسی آ رہی ہوگی اور پھر دیکھئے اس لڑکی کو جو کہ شادی کے بعد سسرال جاتے ہوئے گاڑی کے اندر بیٹھ کر ہی چھوٹا چھوٹا ڈانس کر رہی ہے اور ٹک ٹاک بنا رہی ہے بھئی یہ ٹک ٹاک نے دور بندے کو مراسی بنا دیا بھائی اور اس اگلے کلپ میں دوستو جو کہ آخری کلپ ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائگر کو جو کہ دوستو انڈیا کے راجستان کے علاقے میں لوگوں کے گھروں کے اندر گھز گیا ہے دوستو یہ ٹائگر کیسے بھاگ رہا ہے ذرا یہ کلپ دیکھئے اور آپ خود ہی اندادہ کیجئے کہ اگر آپ ان لوگوں کی جگہ ہوتے تو کیا کرتے دوستو اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت میں بہت سا خیال رکھئے گا